بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آکن لولیقا لحجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاضح ساعت وفی کل سا ولیم وحافظا وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ارزا کا توان وطمتے اہو فیہا طویلا یا مدبر الامور یا بائی سمن فی القبور یا مجری البہور ویا ملین الحدید لدعود علیہ السلام انتو صلی علی محمد وعلم محمد واجل فرجہم بحق محمد وعلم محمد صلواتکا علیہ وعلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محمد صلواتکا علیہ وآلہ محمد صلواتکا علیہ وآلہ محمد صلواتکا علیہ وآلہ جلہ وآلہ 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 فلان یرا وقربا فشاہدن نجوہ مالک محمد صلواتکا علیہ وآلہ محمد صلواتکا علیہ وآلہ محمد صلواتکا علیہ وآلہ اشرف الانبیاء الرسول للمسدد والمصطفیل امجد والمحمود الاحمد سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب قلوب نعابل قاسم محمد اللہ ذیقان دائیان الاللہ وآلہ بیزن ہی وسراجم منی راجم نبی سونے سونی صلواتکا علیہ وآلہ وآلہ طیبین طاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی محکم کتاب المجید و فرکان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ بْتِغَا مَرَضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِالْعِبَادِ سوامین مطرم بلحاظ سید وندے میرا حق بندے میں دعا کران خلاق کائنات مالک تمام آلمین دا بانیان جشن دی اے سائی اے کوشش اے محنت اپنی بارگاہ اے جدی وچ قبول و منظور فر خوش قسمت ہے و بندہ جسدہ علی امام میں خطبے دے بعد اپنی عادت دے مطابق اے جملہ ضرور آدھا رہ دا کہ سادھے جشن ہوئیں سادھے ملاد ہوئیں مجلسہ ہوئیں قطعن سادھے انہ اجتماعات دا مقشد کسے دا دل دکھامن نے کسے عقیدے دی توہین کرنا سادھا مقشد نہیں معصوم فرمے دیں جتے بھی سادھا ذکر ہوئے اس انداز نال کرو کہ ہر عقیدے دا مسلمان آکے اوہ ذکر سن سکے آج جس ستی دا اے جشن منایا جا رہے ہیں رجب دا مہینے بھاوے کسے نو محسوس ہوئے بھاوے نہ ہوئے میرا حق ہے میں ضرور اقسان شام تک جتنے بندے فضیلتِ علی بیان کرے سن اے انہ دے اپنے سوچ دی ہاتھ دے جتے انسانی اکل دی سوچ دی ہاتھ ختم ہوتی ہے اوہ تُو علی دی فضیلت شروع ہوتی ہے کسے خاکی انسان دی مجال ہی نہیں علی جا امام دی تعریف کرے ربِ کعبہ دی قسمِ علی دی شاندہ پوچھ نہیں کسے مولوی زاکر تُو نہ پوچھ روزِ جزا دے دیان تُو پوچھ اللہ دے پاک قرآن تُو پوچھ قرآن دے مراجل بہرینِ یلتقیان تُو پوچھ پھر بھی پتہ نہ لگی آدم موسیٰ و سلمان تُو پوچھ یا ابو بکر عمر عثمان تُو پوچھ خاکی انسان دی کی جو رہتے اوہ دسِ مقامِ امیر کیا ہے علی دی شاندہ پوچھ رہی تَو میں منت کر کے آخدام علوی زاکرہ تُو نہ پوچھ عامل فیلد زمان تُو پوچھ یا رجب شابان رمضان تُو پوچھ پھر بھی پتہ نہ لگی خالقِ اکبر تُو پوچھ ہوں تھوڑی جو منت کرے ساں خالقِ اکبر تُو پوچھ پھر بھی پتہ نہ لگی محمدِ بستر تُو پوچھ پھر بھی تنو پتہ نہ لگی مرحب دے سار تُو پوچھ خیبر دے در تُو پوچھ یا خیبر دے در تُو پوچھ یا مرحب دے سار تُو پوچھ علی کونے قرآنِ مجید سورہِ بکرہ دی ایک آیت دا سہارل ہے کہ میں چاندہ حسنین دے باب دی تھوڑی جی تعریف بیان کرلا تاکہ سواب دی مجلسے جمیرہ بھی حصہ ہو جے ایک سلوات پڑھ لو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق فرمارے وَا مِنَ النَّاسِ او میری مخلوق تو آڈے وچ ایک بند ہے اللہ دے نشانیاں مہدسانا لبنا تُسائیں بے وہ بندہ کہہ رہے ہیں اے یاد رکھنا میں سناونا نہیں تو تُسا سننا نہیں میں کچھ سمجھاونا ہے تو تُسا سمجھنے مجلس دہ اللہ کی سمجھن سمجھاونا نہیں پڑھن سننا نہیں قرآن دی آیتیں جس دہ ترجمہ کر رہے ہیں وَا مِنَ النَّاسِ اس کائناتِ پورے انسانا وچ مِنْ وَاہِدَسِ ایک بند ہے ساری مخلوق از ایک بند ہے نشانی کیے مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ جن نے اپنا نفس ویج دیتے قرآن اینو کان بدل سکتا ہے ترجمہ غلط ہوئے تابی محظومات ایک گل من نہیں پہنگی بندہ کچھ آنے جن نے اپنا نفس ویج دیتے کیونکہ قرآن آخر ہے کل لو نفس ہیں زائقہ تل موت زائقہ موتا نفس نے چکنا ہے نا قول ہوئے گا نا بہت زائقہ سکھنا پائے گا سمجھا رہی میں گلا کوئی ایکٹنگ نہیں کوئی ادھاگی نہیں کوئی جمل جمل دا میں نوالے نہیں آیا ساری جندگی کیا لے سمجھاؤنی ہے تو میں سمجھاؤنی ہے ایک بند ہے پوری کائنات انسانہ بچو ایک بند ہے دو تین ایک جن نے اپنا من یشری نفسا ہو اس اپنا نفس جدو بندہ کوئی شائع ویج دے کوئی ہور خریدن واسطہ ویج دے ایک بندے نے دو کے لئے پہلی ویج دے بھائی خیرے جی بیٹی دا جہیز خریدنے ایک بندے آپنی کار ویج دی تھی جو اور پیسے پاکی جی نہ بھی لینے جنہ بندہ کوئی شائع ویج دے ایک کچھ اور خریدن واسطہ ویج دے کیا بات ہے نشانیاں دی میں یشری نفسا ہو جس بندے آپنا نفس ویج دیتے ہیں تو نفس ویج کے جنہی قیمت ملی انہا کیتا کیسا حب تغا مرزات اللہ اس نفس ویج کے جنہی قیمت ملی انہا اللہ دیاں مرضیاں خرید لئی ویج دے نفسے تخریدیاں نے اللہ دیاں خدا بھلا کرے مولانا مودودی صاحب تھا ہاں انہاں اپنی تفسیر اچھ لکھے وہ لکھتے ہیں یہ ایک آیت بھی ہے اور ایک سعودے کی رجسٹری بھی ہے وہ شگردہ پوچھا ہے جی رجسٹری کی میں آیت نہیں ہے انہاں کہ پتہ رجسٹری اس کاغذ مواندے نے سعودہ زبانی ہوں دے ہیں پھر انہوں تحریر چلی آنڈا جاندہ بھی کل نو کوئی مکرے نہ نا ویچہ نالا مکرے نا خریدہ نالا مکرے انہاں کہ آیت بھیک لے اور جسٹریوں دیئے جن دے چون چیز آنڈا ذکر ہو گئے جیلی شائع وکنی ہوں دا ذکر ہو گئے جن نے دی وکنی ہیں انہوں دا ذکر ہو گئے جن نے خریدنی ہیں انہوں دا ذکر ہو گئے تو جو فرما رہے ہیں خریدن نالا ویچہ نالا جن نے دی وکنی ہیں او شائع جن نے دی وکنی ہیں اکیمت جیلی شائع وکنی ہیں انہوں دا بھی ذکر ہو انہوں نے کہاں ویک لے آیت پڑھ کے انہوں دا چھ ویچہ نالا دا بھی ذکر ہے خریدن نالا دا بھی ذکر ہے جیلی شائع وکنی ہیں نفسیں انہوں دا بھی ذکر ہے جن نے دی وکنی ہیں انہوں دا بھی ذکر ہے تو وہ کیاں لگے تنہوں شرم نہیں ہوں دی پچھ دیا بے جس لی کے میں بار گئے کم لیا بندیا ایک ہو جی قیامت تک اور کی تھے آیتا انہیں اللہ ایسے عجیب انداز رلاک ہے ویک ہو اندے چھ خریدن والا بھی علی ہے ویچن والا بھی علی ہے ویچن والا علی ابن ابی طالب ہے نفس ویکی علی تھا خریدن والا علی العظیم ہے تکی نے دی وکنی ہے اللہ دیوں مرضیوں کی اللہ بس ایک ذہن سرہ بٹھاوان واسطے پوری تفسیر بنا دیا یہ سودہ ہویا کتے کتے ہوئے ہیں نا سودہ شیعہ سننے مفسر اس گلتے متفق ہیں کہ اے سودہ ہجرد دی رات ہوئے ہیں ہجرد دی رات سارے اصحابہ اکرام نکٹھیا کر کے کائنات رسول آکھیا بے آج منو اللہ دا ٹیلی فون آئے اللہ منو حکم دیتے ہیں بے توں اپنے بستر تے نہیں سونا پہلا حکم کی اپنے بستر تھے بے اس ممبر دی عزت دی قسم اگر انہ حکم اندھا نا اتنی مقدان دی گل رولا ہی کونی سے نبی آدھے تھی کہ میں نہیں اتنی انہ سونا میرے نو کار نہیں کتے اور جا کے سو جائیں لیکن اگلی گل نہیں اے فیصلہ بھی غلط کر دیتا کتے جاننا لہا آکھا میرا نبی آج بستر تے نہیں سونا اتنی تک جسمتے داد نہیں دیتی میں کوئی پروہ ہی نہیں کیتی اگلے جملے تے داد نہ ملی پھر رکھیں گا میرا ہاں کا سب ہے بستر تے نہیں سونا میرا اللہ نہیں سونا فوراں حکم آیا بستر بھی خالی نہیں چڑھنا کیا بہت ہے یار توہ نے سنن دی بستر بھی خالی اگر اتھے بھی گل مکس جان دی شاہ جی تو پھر روڑا کونی سی آہ میں دو سال سابر حسین دے بعد مسجد دے خطیب گیا یہ شاہ جی نماز پڑھا کے نکلنا نا بار تو دیوار نا کوئی نا کوئی اماں لگی ہونے شاہ جی جارہ کارنو چلا ہے بی بی کھین رہے آہ جی بابا پرسوں دا لمکیا تو سمجھے نہیں آہ جی تو میں کہا میں نو آج جی اسرائیل سمجھے ہی آہ جی کوئل میں کہ جرا کوئی پڑھا ہی کرو گے دہا پہ وہ دیوی جہاں چھوڑ جائے ساں دیوی چھوڑ جائے نبی کوئی ایک ہو جا بندہ لبل ہندے اللہ کے بستر خالی نہیں چھڑنا ہاتے کوئی ایسا بندہ لبل ہندے جسے کارنویاں دے لمکیا ہے لیکن گالے تھے نہیں مکی اس تو قیمتی جملہ ہے پہلا جملہ ہے بستر تے نہیں چھوڑنا دوسرا جملہ ہے بستر خالی رب کعبادی قسم فورا حکم ہویا میرا رسول آپ نے بستر تے چھوڑنا بھی ان ہوئے زیڑا بار کھلوتے ہیں بندیاں نو بھی انجل لگیا جو میں محمد سوتا پی ہے کوئی کیا جانے یا لی کونے ایڈر زاکرہ دنہ میں نبی پاک لیکنو اکیا ابھی توں ساؤنا آج ایسا کہ نا سرکار میں نو اپری جہاں تے نیدر ہی ہونے ایک کولوں بنیاں گلانے ایڈر زاکرہ دنہ میں بردہ تقدس ختم کی تے ساتھا ایک آکھے جی میری آج پانی دیواری جدو اللہ آکھے نا سواؤنا سنوئے جیڑا تیری جگہ تے ساؤں کے بار کھلو کے وکھنا رہنو محمد نظر آئے پھر نبی نو لبنہ نہیں پی آسمان دے پاسے وکھے دن پھرن جاکھو نو سواؤنا لحموں کا لحمی دموں کا دمی روحوں کا روحی جندا روح میرا روح ہے جندا خون میرا خون ہے زمداری نا دو چار لفظ سکھنے سمجھا رہی نا میری گلدی اس آیت دی تفسیر کر رہے مسیبت دی گلد پتہ جی کیے زاکر نو زاکر رہنا چاہیدے ہیں مولوی نو مولوی رہنا چاہیدے ہیں ہستے سکتے ہیں کسی رکھ دے ہم نے یہ مولویوں دا کام ہے زاکر کھلو کے ذکر کر دے وہاں ملک دے چاہیدہ زاکر ذکر کرے حالے میں چاہیدہ فضائل بیان کرے چاہیدے بے کے ہونو پکاتی نہیں فقہ تے گلن کریں شروع کر دے فقہ موضوع مشتہدین دے نماز کی میں پڑھنی چاہیدی مشتہد دا کام ہے دس روزہ کی میں رکھنا چاہیدے ہونے کام ہے حاج دے کریں بڑھا سکنے مشتہدین دا کام ہے دونوں دیا توزیہ چپیئے ہونے توجہ فرما رہے ہوں لو جناب علی نکول بلایا یا علی آج میرے بستر تے سونے ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہو سرکار عبیر علیہ السلام علیہ السلام کی تیا کا انکار ہو سکتے اگر میرے سونے تو اڈی زندگی بچ جائے تیلی دی لکھ واری جان قربان تو اڈے قدمت ہو پر سرکار ایک مجبوری ہے تو انہوں پتے میں ہر رات ایک ہزار رکعات نماز پڑھ کے سونے ہوں وہ پڑھ کے بس ہو جانگا ریوڑ کی تے مجلس سے گل نہیں کی تھی میں چیتا نہیں میں نے کی تے کی تھی ایک بندہ اٹھ کے آن دا شاہ جی درمہ آتے پیر مستاق شاہ رو جاند آئے چیک بندہ اٹھ کے آن دا شاہ جی آر کا دماز پڑھ کے پھر جواب ہی ہو کیسا ہونا ہے پھر وہ لیکے علیدہ پہ جواب ہی ہویا میں کیوں وہ لیکے ستیوی راتی شاہ جی روزیاں دی تے میں شہر کا دماز پڑھی تے نال امان دے روزا میں پانچنس کے رکھے اور میں کہا بے کوفہ علیدہ اپنے پر کے سمجھ نہیں تو تی دن روز ایک ایک سبارہ کر کے تیہ دن اچھ قرآن ختم کرنے علی ہوئے رکاب چھ پیر رکھے دن بھی تک جاندے قرآن ختم ہو جاندے حاکسی نا میں ذمہ داری نہ گل کریں جی تجی کر دے کتاب دا اللہ لے لے قرآن اگے رکھے تفسید رکھے بھیجیں چاہیے دا سی رسول پاک میری اپنے ذہن بھی سوچے اپنے رہے پھر سرکار نے چل تھی کہ چھتی چھتی ذہرکات نماز پڑھ لیں پھر میرا ویل افتی سونے لیکن سختی نال فرمایا کہ نہیں آج نماز تو چھوٹی ہے چھوٹی آج آج سونے یہ ایک نظر ہے کہ انداز رحمت دو جہان دا سمجھاؤں دا نہیں آج چھوٹی نماز تو سونے یا رسول اللہ وہ اللہ دا کم سی نماز اتنے ساؤں کے تو اڑی جانا بچھونا ہے تو اڑا کم سی اللہ دا بھی ہو جاندہ تو اڑا گو میں فرمایا نہیں میں قیامت تک واسطے دا رسول ہوں میں دنیا نو سمجھا رہے ہیں خبردار ہر ویلے نماز سون تو بہتر نہیں ہوتی کدیس سونا بہتر ہو جاندہ ہے عبادت ہے اطاعت محمد تیری نماز اطاعت رسول شامل نہ ہوئے اللہ نماز قبول ہی نہیں کرتا لو جی علیس ہوں گے میں کیا کیا میں ٹھیک پڑے ہیں گلت پڑے ہیں تاڑا ذہن بیدار کرنے واسطے جملہ کے علی نہیں شدتے ہیں امام بخاری لکھتے ہیں میں مسئلہ نبوی ہے چھو ایک دنہ صحابہ مولا علی تے سوال کیتا ہے یا ولی اللہ یا وسیع رسول اللہ پڑا تو انہوں کدیس سون دا سواد ہے بندہ دا تھا تھا کیا سا آو دیا باس پھر میں چھو پڑے گے ساس پہتا ہی نہیں کتے پہ بڑا سواد ہے ہوش ہی نہیں رہی سون دی سلکار میں پاگلا سوال کر رہ گے سوچ میں دے کدیس سوتا ہی نہیں تو انہوں پہ سون دا کدیس سواد ہے میں سوتا ہی نہیں کتے وہ چھو پڑے گوڑیاں پڑھنے ہوگے دے سرکار دے ہی جھڑ دی رات سرکار ہمیں نو کسم ہو سا دی جن دے کبزہ کدیس علی دی جانے او دنگی میں سوتا نہیں سوایا گیا سونا اور اندے سونا پھر ان جا کہتے سیئے نبوت نے سوا دیتا امامتنوں اپنے بستر دے تیتنہ پردیں آچھے پردیں بھی تین پاہتے ایک رات دے نہرے دا پردہ جنا سر نہیں لائے ورد تسی کھڑے تے کدی نہیں نہیں گئے اور بابا جی رات دے نہرے تو بڑے کام ہو جاتے ایک رات دے تاریخی دا پردہ گنیا جے ایک لاجت علی ناصر صاحب نوزرہ جگہ دے ہو سرکار خریئے تھے اٹھے کرسی کے محجد دوں صلیب باپ جی جازت میں بہتونی جامت میں ختم کرنا لاؤں توجہ فرما رہے ہو سو گئے آہ آجو آجو کئے آجو 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 کو آجو 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 ہری کاملی دا پردہ نہیں اساڑھے پیر کسورو ایک مولوی آگیا باز شریف کر تو انہوں کی سے بندے چٹھ لے کے رکھیجی کالالباز جیلی شیعہ پہندر جنہوں نے متعلق کو درسو گل پڑھی گے سمجھ جو تک اندھی بجلس پڑھی جائے گی انہوں نے رکھا لے کے رکھیجی مولوی صاحب درسو جیلی شیعہ کالالباز پہندر انہوں نے سورلا دیتی لاما ممی اگر لگے کالی کملی والے دا فرمانے کالی کملی والے دا فرمانے تے کالا لباس حرامے آنکھوں سارے سبحان اللہ تکی سبحان اللہ پہی نالے کالی کملی والے دا فرمانے تے نالے کالا لباس تو اگر سبحان اللہ سبحان اللہ پہی آنکھی جائے تین پردے چار دیواری بولو تکالی کملی تنہ پردیاں نبوت نے امامتنو سوا دیتا تے آپ در گئے ایک پردہ آٹومیٹیکلی ختم ہو گیا رات دی تاریخی سفیدیس بدلی اگری ایس کی تو تک پڑ گئے ہیں ستارہ تک پہنچتے دی کوشش کر رہے ہیں لیکن آجے تک کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول ایجاد نہیں کر سکے جندہ ایک بٹن نہ پیئے تے رات ہو جائے دو جہاں نہ پیئے تے دن چار پہ پر سہیدہ ایجاد کر چھنی تے ریموٹ دیتا بہلو بلال لوں آکے لے جدو نراز ہو جائے بٹن نپی فتیانی نہیں چڑھے گا ایک پردہ ختم ہویا بس پانچ ساتھ منٹ یعنی رات دی تاریخی سفیدی سے بدلی باروں کھلو کے نا کان تو ایڈیا چوکے بندیاں دیکھیا ہے کب جنہ کھل گئے کال پکی ہے ستا ہے محمد بستر تھی ہے اچھا یعنی تنہ پردے پہ ختم ہو گیا عجبی امامت نبوت نظر آ رہے وہ چہتا رکھو نا ستا پہ ابھی محمد نظر آئے کانتھ ٹاپ کے اندر آکے دو پردے ختم ہو گیا ویڈش کھلو کے اندر بس پی آئے دو بندے اندر جو ایک موں تو چادر لاوے جدو تلوار چلا دیو دو پردے ختم ہو گئے پھر بھی آکر نبی ستا ہے دو بندے آئے ایک نے موں تو کپڑا لایا دو جہ تلوار چکی جی ایسی کو شاید دیسی تلوار راتھو ڈک پہی ترنال دنوں دے انہا دا کی پتا لگ دے جدو ستا سی محمد سی کپڑا لایا حیدو بندے آکر حیدی حیدر 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 دوڑا لگی ہے چیڑا کو واوا جان سے ہی نہ ہوتا کانتھ اپ گیا تیڑا میرے گا مہارا سنین آدھرا کہ مہارا جا موڈا لا پھر میر گیا جانیاں بیک پھر میر گیا جانیاں پھر میر گیا جانیاں اس صبح تر تیم سی جنہوں اپنے پو پھردی سی پھئی تیگلیچ پیران دی آواز آئی نا تو لانتی ابو جیل جنہ ساری سکیم سی بینے شتے بینے قتل کرو وہ پاسگیاں گیا اور دکیا سناؤ قتل ہو گیا ہے مسلمان تھا نبی بڑا خیر نہیں چاچا باسگیا انہوں نے کہا شاہ باس تجھے انہیں تو کلہ تجھے جاگ دے تو سوتا پھر باسگیا ہے جانچہ گلے نہ دے ساری رات پر نہیں ہیں جدو مو تو کپڑا لائے ہوتے متے تے اعتمار کیا ہے پھر راڑ کر دیتا ہی ہے اہوڑ کا دی راڑ کیا ہے جیلیچ سی تجھے باسگے نگل کے میں آئے لو جی تیرا تو میرا امام اٹھیا مسجد چاہے حرم چاہے صبح دی نماز پڑھی نماز پڑھ کے پھر ایک اعلان کی تا اوے مکہ آلے خبردار کوئی بندہ ہے نہ سمجھے کہ علی دا مرشد علی دا آقا تو تو آڑیاں مانتا لائے کہ کدے رہتو رات ٹر گیا ہے محسوس بھی نہ کریا جی آمانتا ساریاں میں انہوں دے گئے تو آڑیاں مانتا میرے کول نہیں رجسٹر نال لے گئے بندیاں سوچے ہو نہ کہ انہوں کو آکھے گا پھر جدہ رجسٹر آئے گا وہ تو پڑ پڑھ کے پڑھوں مانتا دے گا مانتا میرے کول نہیں حرام ہوگی دنیا علی مولا کہ کیوں ہے جاں رجسٹر نال لے گئے تے کسی لو لوڑ پیجے نا تو میں بغیر رجسٹر دے بھی امانتا دے سکنا میں علی ہوں میں علی ہوں میں علی ہوں بندے آواز سنے رکھیں بغیر رجسٹر دے نا روڑا پیجن آئے دو بندے تیار ہوئے ان میں فرضی جاں نال لے گئے جاں کسی دعوتی غصہ نہ کرے جاں فضل دین آیا کرم دین کو کرمتی نہ لان سنے ہی وہ سکے سنے رکھیں آئی دا لگتا ہی رجسٹر لے گئے علی گالت سچی کرتا ہی ابو طالب دا جاں پتر ہے نا یہ چونے کے دیمار دا رجسٹر چلا گئے نال تے مانتے ہیں چل کے انہیں تو جاں جی تیری کوئی ہی دن نہیں ہے انہیں تو چل میں کہاں گا یہ میرا سو تو اللہ سنے ہیں تہمینو پہ کہا لی نال جنو کہ تُو ہوں جس سو کھانی پہ ہی تکھائیں اور کرم دینہ سو کھو رہا ہے نا میں چھوٹی سو نہیں کھا رہی اور اس گلدہ لاکے کہاں ایک کملیا بندیا کی کیتا نہیں ایک یار نہیں ایک یار رواز وہ سکے پھر میں آکھیں گا میرا دیر سو تولہ ہو رہا ہے پھر میں ڈاڑکے قسم چکا ہوں لوگ دو میں آگئے سرکار مانتا نہیں ساری ہاں سرکار آکھے پھر سارے ہوں ساتھ لو اعلان ہوگے بھی آجو جنو جنو یہ سارے آجو انہوں نے کہی ہو بھی آگئے جنو دیکھ پیسہ نہیں بھر جس طرح دے گا نہیں ڈاڑک جے گا علی مولا بے کے فرما ہوں کہ تڑے سارے نہیں مانتا نہیں آجی اللہ دے حکم نہ سرکار مہا میں نے سیان دے ہو آج تو ابو طالب تا بیٹا ہے علی ہیں سرکار مہا میں نے سیان دے ہو تسی جان دے نہیں پہچان دے نہیں تو انہوں نے سارے دیا مانتا نہیں یہاں جی سرکار مہا تسی چپ کر کے اپنی جگہ تکلو تے رو مانتا ہے اس کمرے چپیں آنے میں مانتا نو حکم دے دے نہ اپنا اپنا سائیں لاب لائن جندی جندی امانوں سے اٹھی اٹھی انہیں اٹھو نہیں ڈا جے پچھو بڑ دی جائے نا فضل دینڈا کجرائے گیا کارم دینڈا آخری جملہی تا تلا رہ سافت بہت دیم دے انہیں پہت بہت بہت دے نا تلا رہ ہیں میں نے ان کو اپنا ساحب آکھے ایسا بندیاں مشہور کر دیتے ہیں میرا بڑا پیار ہے نانال بڑی محبت ہے انہاں دنائے علی ناصر الحسین علی ناصر بڑا سونن نائے تلارار لفظ آکھر لگے میں زیادہ بندہ اکھا ہوندہ ہے ہاں کئی کو آرار آج جاتے ہیں لگ یہ توجہ کرنا آخری گا لگا کر شاریاں آمانتہ نے اپنے اپنے سائن لاب لے نہ فضل دین دے فضل دین نے کہا کرم دین نہ ہون انہیں کہ مری ماں ہون مان علی علی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين